تو ایسا تو نہیں ہوگا نا ان کے کپلے پہننے تک ان کے جھوٹے تک وہ لوگ ڈیسائد کرے گے کہ یہ پہن لو یہ نہیں پہنو یہ کرو یہ نہیں کرو شاید ہمارے زندگی موت بھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب کہتے جب میں بولو مرو جب میں کہتے ہوں نہیں مرنا جب سے طالبان آیا تو سارا فلائٹیں بند ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے بس پریشانی بہت زیادہ ہے بچوں کا فیس تک نہیں دے سکتے میں خود اپنے بیٹے کو اسکول سے نکال دیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ افغانستان میں پرابلم ہے یہاں نہیں ہے جتنا ان لوگوں کے حصے زیادہ شاید ہمارا ہے کیونکہ ہم لوگ پردیس میں رہتے ہیں ہم لوگ اس سمیں جنتر منتر پر ہے یہاں پردیس چل رہا ہے آندولن چل رہا ہے افغانستان میں جو اس وقت حالات ہیں جیسے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تالیبان کے آنے کے بعد سطح میں آنے کے بعد جس طرح سے وہاں حالات بنے خاص کر کے مہیلاؤں کے اوپر جو ہو رہا ہے اتیچار یا پھر ان کے بنیادی حق کی بات کر رہے ہیں ایک طرف تالیبان کہہ رہا ہے کہ ہم وہ سارا حق اور وہ سارے رائٹس دیں گے جو اس سے پہلے دیا جا رہا ہے مہیلاؤں کو لے کر لیکن وہاں کی مہیلاؤں کا عارف ہے کہ لگتار خاص کر کے ایڈوکیشن پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے یہ بہت نندن ہی ہے اس کے خلاف یہاں پہ پرداشن ہو رہا ہے جدر مدر پہ ابھی ہم یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا سیوگی آپ دکھائیے بچوں کی تعداد زیادہ ہے اس وقت بچوں کی تعداد اس وقت بھی پہلے رومے یہ ساری چھوٹی بچیاں ہیں جو آندولن میں شاملوں نے آئی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے بچوں سے کہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام نحال ہے نحال کیوں آئیں ہیں آپ کیوں کہ ہمیں اپنا ایڈوکیشن پتہ کہنی ہے یہاں پہ کوئی جوب نہیں ہے افغانستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہے اور میرے پاپا بھی نہیں رہے اب اس دنیا میں میری پانچ بھائی ہیں میں ہوں اور میری ممی ہیں کہاں ہیں ممی اور بھائی کہاں ہیں میری بھائی گھر پہ اور ممی یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ وومنس وومنس اور گلز کو بہت پروبلیم ہیں افغانستان میں ہمیں اپنا حق چاہیے پاپا کب گزر گئے ہاں وہ مجھے نہیں پتا میں بہت ابھی یہ ٹالیبان کے آنے کے وقت میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا نا پہلے ہو گیا پہلے ٹالیبان تھی جب ہی وہ میرے پاپا کو گھر سے لے کے گئے تھے اچھا ممین آئی ہے ساتھ میں ہاں کیا نم ہے آپ کا سما سما آپ کیوں آئے ہیں یہاں یہاں پہ ہمیں اپنا حق چاہیے کیونکہ افغانستان میں کسی لرکیوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے ٹالیبان اور ہمیں اپنا ایجوکیشن کو پتہ کرنا ہے اور ہمیں ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے لیکن ہم ہمیں کہاں آپ اپنہختان میں رہتی ہیں ہاں گئی وہاں کبھی ہاں ہم رہتے تھے ابھی نہیں گئے آبس واپس آئی ہیں ہاں خب آئے ہو واپس نہیں ہاں وہاں پہ تہے ہیں ہیں we чем here-acle ممی پاپا مرد ہے میرے ممی ہے ہمارے پاس پاس تھات میں یہاں پہ ہیں یہی رہتے ہیں پاپا مرد ہے ہمارے پاپا نہیں ہے ممی اکلے کرتی کیا ہے کام کرتی ہیں ممی نہیں ممی کو ہنڈی نہیں آتی یہ وہ بچی ہیں جو شاملوں نے آیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم دو بچیوں سے بات کیے دونوں نے یہی بتایا کہ میرے پیتہ نہیں ہیں زیادہ تر مہیلاؤں ویسے مہیلاؤں کی سنکھیا زیادہ ہے جن کے پتی جن کے ہسمنٹ یا تو اس سے پہلے یا ابھی جو طالبان نے تختہ پلٹ کیا ہے جو سطح میں آیا ہے آپ اس وقت یا تو موت ہو گئی ہے یا وہ پید کر دیے گئے اور ایسے کچھ لوگ ہیں جس میں بات کرنے کے کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت ابھی آفغانستان کیسے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ مہیلاؤں کی سنکھیا ہے بہت زیادہ سنکھیا میں مہیلائیں شامل ہوئی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے کوئی مہیلہ سے ہم بات کر پائے جن سے وہاں کے اس وقت ابھی جو حالات ہیں وہ پتہ کر پائے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مہیلہ ہیں ہندی میں کوئی بول پائیں گے یہاں پہ آجا سب لوگ بول پائیں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام فوزیہ ہے فوزیہ آپ بچے سے آئی ہیں کہا وہاں افغانستان میں ہی رہتی ہیں نہیں میں تو یہاں بڑا سال سے میں یہاں پہ ہوں سارے پریوار کے ساتھ سارے بچوں کے ساتھ پریوار تو عزبین تو دیت ہو گیا چہید ہو گیا میرے دو بچے ہیں اور میں خوب کب دوہزر نو میں دوہزر نو میں ہی جی تو یہاں کیسے گزار گزارا بسے وہ کیسے ہو رہا ہے گزار پہلے تورا بوت ہوتی تھی بھئیہ جب سے طالبان آیا تو سارا فلائٹیں بند ہو گیا ہم تورا سے ترانسلیٹر کچھ کر لیتی مطلب یا بچے کیمس میں وغیرہ کام کرتے تھے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے بس پریشانی بہت زیادہ ہے بچوں کا فیس تک نہیں دے سکتے میں خود اپنے بیٹے کو اسکول سے نکال دیا ہے کیونکہ یہاں کی اسکول میں ہاں جی فیس نہیں دے سکتے تھے تو چار پائن مہینہ میرے اوپر آیا تو اب اتنے پرابلم چل رہا ہے تو اس لیے پھر کیا کرے آخری بار لازٹ ٹائم کب افغانستان گئی تھی اب میں کبھی نہیں گئی ہوں اچھا پچھلے بارہ سال سے ادھر ہی ہیں بارہ سال سے جب سے آئیوں میں ادھر ہی ہوں تو پھر اب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کیسے حالات ہیں اس سے تو کوئی دکت آپ کو نہیں ہونی چاہیے وہ تو دکت تو ہے پر ہم لوگوں کا ایک امیتہ ہمارا ملک تھا کہ صلح آ جائے گا آمن آئے گا تو آپ واپس جاتی ہیں نہیں مس treaties ہم لوگ نہیں ہیں ہم تو نہیں جائیں گی ہم تو یہاں پھر رفوجی ہیں کس لیے یہاں پھر ہم لوگ آئے ہیں کیوں کہ ہمارے جان سیف نہیں تھی اس لیے ہم لوگ یہاں پھر آئے ہیں تو ابھی یہاں پھر بھی اتنا پرابلم چل رہے ہیں کھ ایسی ا ماں گس کے کرایا degree کا قرائیعہ کا افغانستان سے آتی تھے میہرے خود کا در کا کرایا میری ممی بیش دیتی وہاں سے کیونکہ وہ وہاں پہ اس کا گھر تا وہ قرائے پہ دیا وہ مجھے بیچتی تھی اب تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لیں بہت مشکل ہے تو لکت ہو رہی ہوگی بہت زیادہ بہت پریشانی ہے بہت زیادہ یہاں ابھی کیوں جنترمندر پہ یہ سارے لوگ کیوں ہی کٹھا ہوئے ہیں ہم لوگ اس لیے آئے کہ سب ہمارے آواز آگے تک پہنچا دیں یہ مطلب نہیں ہے کہ افغانستان میں پروبلم ہے یہاں نہیں ہے جتنا ان لوگوں کے حصے زیادہ شاید ہمارا ہے کیونکہ ہم لوگ پردیس میں رہتے ہیں مشکل ہے آپ کو خود پتا ہے کہ اگر ایک دن مکان مالک کرایا نہ دے تو اگلے دن وہ یا تو کہتے گھر خالی کرو یا کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے یہ پروبلم ہے بچے بہت مشکل ہے کہ پیس نہیں دے سکتے ہیں اسکولے بینا آئی دی وغیرہ لیتے نہیں ہیں سرکاری اسکولے تو اس لیے پریشانی بہت زیادہ ہے تو لڑکیوں کے بارے میں جب آپ وہاں افغانستان میں تھیں جو ابھی آپ کو پتا ہو رہا ہے جو سننے میں آ رہا ہے آپ کو چونکہ آپ تو گئی نہیں ہیں ابھی مہیلاؤں عورتوں کے اوپر زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس وقت پر ظلم کیوں نہیں ہے میرے خود کے فیملی وہاں پہ ممی ہے بانجی وغیرہ وہ سب پڑھائی کرتے تھے کالیجوں میں تھے انیویسٹی میں پڑھتے تھے سب بند ہو گیا ہے کہ عورتوں کے لیے کام کرنا پڑھائی یہ سب بس گھر میں بیٹھ جاؤ تو ایسے فیملی بھی ہے کہ اس کا جینس نہیں ہے ان کے گھر میں وہ مجبور ہے جا کے کام کرے اپنے گھر کا خرچہ مغیر پورا کرے تو یہ تالیوان کے آنے سے پہلے جو سرکار تھی وہاں وہ ٹھیک تھا ٹھیک تھا بس وہ بھی تو تہل ہے لیکن اتنا نہیں اس سے بہتر تھا ہاں ایسے تو نہیں تھا کہ عورتوں کو بول دے کہ تم کام نہیں کرو یا تم کسی چیز میں ایسا نہ لو سب سے زیادہ آدمی سے بھی زیادہ عورت کا ہاتھ بہت انچہ تھا وہاں پہ افغانستان میں لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے عورت گھر میں بیٹھے بچہ پائدہ کرے تالیوان میں جو اس وقت بھی جن کی حکومت ہے وہاں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم عورتوں کو پورا حق دیں گے کن سا حق دیر ہے جب سے آیا ہے کہ ہم مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے کہ دیسائد کریں گے کہ کیا کرے کیا نہیں کرے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا ان کے کپلے پہننے تک ان کے جھوٹے تک وہ لوگ دیسائد کرے گے کہ یہ پہن لو یہ نہیں پہنو یہ کرو یہ نہیں کرو شاید ہمارے زندگی موت بھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب کہتے جب میں بولو مرو جب میں کہتے ہوں نہیں مرنا ایسے ہی وہ لوگ پچھے ہی کرتے ہیں حکومت چلاتے ہیں تو کھول دیا گیا شروع میں کہا جا رہا تھا کہ عورتوں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا انیورسٹیوں وہ تو اب جانے دے کھول دیا تھا اب بھی پھر بن کر دیا وہ بھی بیچ میں پردہ لگا کے لڑکی ادھر پڑے اور لڑکی آئی در پڑے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے الگ پڑے یا کٹے پڑے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے پر یہ نہیں چھوڑے گا تو یہ مشکل ہے نا پڑھائی تو کم سے کم ہوئی نہیں ہے پڑھائی بلکل نہیں ہے تو یہاں پہ ابھی جتنی مہلہ ہیں مطلب عورتوں کی تعداد تو مجھے اچھی خاصی دیکھ رہے گی جو سب یہ سب یہیں رہنے والے ہیں یا پھر اس تالیبان جو جس وقت ابھی تالیبان ستہ میں آیا ہے اس وقت بہت سارے لوگ جو نکلے ہیں ان لوگوں کی بھی سنکھیہ تعداد ہے کیا اس میں نہیں 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 وہ جو پہلے سے رہ رہے ہیں وہی لوگ سب پہلے کہیں سب کا پندرہ سال سولہ سال سترہ سال تیرہ سال بارہ سال دس سال سے اوپر ہے سب اور نیچے جو ہے سات سال آت سال ابھی تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ابھی آیا ہوگا یہ سارے لوگ یہی بول رہے ہیں کہ ابھی ان کا پریوار چھوٹ گیا ہے وہاں سے ادھر تو ہے تو سب ہے میرا بھی ہے فیملی وہاں پہ ممی ہے بہن ہے سب ہے پورا فیملی رشتہ دار سب ہے تو کیا کرے راستہ بندے آ نہیں سکتے نکل نہیں سکتے کیا کرے وہاں بات ہوتی ہے آپ کے گھر پہ کبھی 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 لائٹ ہوتے تو بات ہوتے لائٹ نہیں ہوتے تو بات ہوتے وہاں بھی بہت دقت ہے ان لوگوں کو جیتنی پر کیوں نہیں ہے اکیلے نکل نہیں سکتے کئی جا نہیں سکتے پہلے پھر بھی صحیح تھے اب تو بالکل در لگتا ہے کیا پتا کیا ہوگا کب کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا تو ابھی کیا آپ اندولن یہ یہاں پہ جو احتجاج کر رہی ہیں اس سے کیا مانگ مانگنا ہمارا مانگ یہی ہے کہ افغانستان میں بھی یہ حالت عورت کو بند کر کے رکھا یہاں پہ ہم لوگوں کا کیا ہوگا ہم لوگ جو یہاں پہ ریفوجی ہم لوگ بھی ایک امیت میں یہاں پہ بیٹی ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا تو یہ اتنا پرابلم ہے ہمارے آدمی کام نہیں کرتے لڑکے کام نہیں یہ جوان جوان لڑکی لڑکے سب گھر میں بیٹی ہوئے ہیں فیس نہیں پرابلم زیادہ ہے خرچہ پانی کا مسئلہ ہے قرائے کا مسئلہ ہے سب قرائے کے گھروں میں ہے مشکل ہے سب اور سب زیادہ سے زیادہ تر عورتیں ویڈوہ ہیں یہاں پہ جیسا میں ہوں میرے طرح پزاروں یہاں پہ ہیں ابھی میں نے بات کیا تو زیادہ تر لوگوں جو مجھے ہمیں پتا چلا وہ یہ کہ زیادہ تر عورتیں اس وقت ابھی جو ہیں ویڈو ہیں ویڈوہ ہیں سب کا گزر بسر ایسا ہی چل رہا ہے جیسے آپ نے بتایا ہے ایسا ہی چل رہا ہے بھئی ایسا ہی چل رہا ہے بھئی پہلے تھوڑا بہت ہوتے کہ ابھی بہت گزارہ مشکل ہو گیا ہے ہم انڈیا سے شکایت نہیں کرتے ہم یہاں پہ سیف سیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیت بڑھے بچے اسکول پڑھے یہ بھی ہم خواہش کرتے درخواست کرتے ہیں انڈیا اس سے بھی حکومت سے کہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے کچھ نہ پچھ تو کر لینا ہم لوگوں کے لیے ابھی تک کچھ ابھی آپ کو سرکاری سہائتہ یا سپورٹ ملا ہے ابھی تک نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ابھی کچھ نہیں جانے آنے کلے کے جو بیچ میں نہیں کچھ بھی نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ کیا نام بتایا آپ نے یہ خوزیا کو سنا آپ نے کیسے انہوں نے وہاں کے حالات اور اس وقت ابھی جہاں رہ رہی یہاں کے بارے میں بتایا ایک بات جو بہت غور کرنے والی بات ہے وہ یہ بتایا انہوں نے کہ جو حالات ہمارے آہ افغانستان میں ہیں وہی حالات اس وقت جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہندوستان میں بھی ہے کموں بیش وہی حالات ہیں الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہم سیف ہیں جو کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ سرکشہ اور سیفٹی کی پپس لحاظ سے وہاں افغانستان سے ہندوستان میں بہت زیادہ ہم سیف اور سیکیور محسوس کر رہے ہیں لیکن باوجود اس کے سرکار سے گوھار لگا رہے ہیں جو بھارت سرکار ہیں ان سے گوھار لگا رہے ہیں کہ وہاں افغانستان پہ دواب ڈالے یا بات کرے کہ وہاں کے حالات اچھے ہوں وہاں کے ناغری خاص کر کے جو مہیلائیں ہیں ان کی جو 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 جیسے جیسے پاوندی لگائی جا رہی ہوں کہ باہر نکلنے میں سرکشہ کو لے کر ایڈوکیشن کو لے کر ان سب چیزوں پہ جس طرح سے مہیلاؤں پہ ظلم ہو رہا ہے جیسا کہ یہ فوزیہ نے بتایا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو ان سب پریشانی دکت کو ختم کیا جائے کم کیا جائے سعیوگی منوچ کے ساتھ میں جسی ملحق نیشنل دستک جنترمنتر دلی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں موسیقی